بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو میرے چینل صاحب شفیق آج نیو ٹاپک کے ساتھ ایکسل پہ میں آپ کو سہلی سلپ کے بارے بتاؤں گا سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بھل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہماری جو بھی ویڈیو اپ ڈیٹ ہو سب سے پہلے اس کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچے تو سٹارٹ کریں گے اپنا آج کا ٹاپک آج کا ٹاپک میں میں آپ کو سیلی سلپ کے بارے بتاؤں گا کی ایکسل کے اندر آپ سیلی سلپ کا فارمیٹ کیسے بنا سکتے ہیں اور اس کی جو کیلکولیشن ہے جو سلپ کے اندر ہوتی ہے وہ آپ کیسے کریں گے آج ہم پورا ایک فارمیٹ بنائیں گے جو ایکسل کے اوپر سیلیس رپوائز جو ہے ورک کرے گا سب سے پہلے آپ جس طرح کا آپ کو فارمیٹ بنانا ہے آپ اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں تو یہاں جو میں بنا رہا ہوں آپ اس فارمیٹ کو بھی یوز کر سکتے ہیں اگر اس سے اچھ ہے اگر آپ کو اپنا کوئی آئیڈیا یوز کرنا تو وہ بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں لیکن ہمارا جو پرپرز ہے وہ یہی ہے کہ ایک سیلیو فارمیٹ میں جو کیا کیا چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں وہ ہم منشن کریں گے اس میں پہلے تو ہم یہاں پر کیا کام کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو منت ہوگا تو وہ ہم یہاں ایڈ کر لیتے ہیں تو میں ان دونوں سیلز کو ایسے سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کو مرچ کر لیتا ہوں اور ان دونوں کو بھی سیلیکٹ کر کے مرچ کر لیتا ہوں اور یہاں پر جو ہے وہ ہیڈنگ ڈال لیتا ہوں منت اور سائز فارمیٹ وہ ہم یہاں پر فارمیٹنگ گول کر لیں گے سینٹرائز کر دیں گے اور سائز تھوڑا سا ہم بڑھا دیں گے اس طریقے سے اور اس طریقے سے اسی فارمیٹ کو کوپی کر لیتے ہیں فارمیٹ پینٹر سے اور یہاں پیس کر دیں گے اور اس کے اوپر جو ہے وہ منت کا نیم لکھ دیں گے اب جو بھی منت ہوگا وہ آپ کے پاس یہاں پر نیم لکھا جائے گا اور ایک یالہ یعنی یہ دو سیل ہم یہاں پر سکپ کر دیں گے اور ان دونوں کو بھی ہم مرش کر دیں گے اور ادھر ہم یہاں پر ڈیٹ کی ہیڈنگ ڈالیں گے اس کے ساتھ بھی یہ کام کریں گے سینٹرائز کریں گے بول کریں گے اور فارمیٹ کو تھوڑا سائز ہم بڑا کر دیں گے یہاں پر کہ فارمیٹ کا سائز کیا ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے ان دونوں کو سیلیک کر لیں گے یہاں پر مرش کر دیں گے اور یہاں ہیڈنگ ہم ڈال دیں گے فار ایکسیمپل سکس جنوری کیونکہ جو سیلری سپ ہے وہ آپ کو سکس جنوری کو آپ کو دی جا رہی ہے اور تو تھاؤزن ٹوئنٹی ون تو کوئی بھی ڈیٹ ہم ڈال سکتے ہیں یہ ایک ایز ایک سیمپل ہے فارمیٹ کا آپ کو اس میں اپنے لحاظ سے جو آپ کو فارمیٹ رکھنا ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں اس کے اندر اب اس کے بعد جو آپ نے یہاں پر کیا کام کرنا ہے یہ ایریا سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس کو آپ مرش کر دیں اور ادھر آپ جو ہے وہ ہیڈنگ دال دیں بیسک سیلری بیسک سیلری کے ہیڈنگ دالے گی سینٹرائز ہو جائے گا یہاں پر اور تھوڑا سائز بڑا کر لیتے ہیں اور اس کو بھی ہم بولڈ کر دیں گے یہاں پر اور اسی طرح جو ہے وہ آپ نے یہ والا ایریا سیلیکٹ کر لینا ہے اس کو بھی آپ نے مرش کرنا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ آپ اپنی جو سیلری ہوگی وہ آپ لکھ لیں جیسے فاریز ایم پر نے آپ کی ہے سیلری فیفٹی تھاؤزن جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ سیلری ہے اس کو بھی آپ سینٹرائز کر لیں چاہے تو اس فارمیٹ کو کوپی کر کے پیش کر دیں اور اس کو تھوڑا سا مزید اگر آپ کو پرمنٹ کرنا تو آپ اس کو تھوڑا سا بڑھ کر سکتے ہیں اب اس کے بعد جو ہے نیچے اس طریقے سے آپ یہ دو سیل ریکوائیڈ ہوں گے آپ کے پاس ان کو آپ سیلیکٹ کر کے یہاں پر آپ ہیڈنگ ڈال دیں تو ہم نے یہاں پہ ہیڈنگ ڈال دینی ہے الاؤنسز کی ڈال دینی ہے اب الاؤنسز کے اندر ہمارے پاس ہے میڈیکل ہیں اور میڈیکل کے بعد آپ کے پاس ہے کنونس ہے اب دیکھیں یہاں پر ہم نے میڈیکل کنونس وغیرہ کی جو ہے وہ ہیڈنگ ڈال دیں یہاں پر اب آپ کے پاس جو ہے وہ ڈیفرنٹ آلاؤنسز ہوتا ہے میڈیکل ہو سکتا ہے کنونس ہو سکتا ہے اور انشورنس وغیرہ جو جو ریکوائیڈ ہوں گے وہ آپ ایڈ کریں گے تو فیلال ابھی ہم یہاں پر دو جو ہے وہ آلاؤنسز وغیرہ ایڈ کر لیتے ہیں یہاں پر اس لیے کے بعد یہاں پر آپ نے ایک سیل ہم نے یہاں پر سکپ کیا اور اس کو آپ یہاں پر مرش کا واقعہ یہاں پر آپ رائٹ کر لیں گروس اماؤن گروس اماؤن کی ہیڈن دلے گی اس کے علاوہ اب آپ یہاں پر جو ہے وہ کس طریقے سے آپ نے یہاں پر کیا کام کرنا ہے تو اب یہاں پر جو ہے ان کو آپ مرش نہ کریں سنگل لکھیں کیونکہ ہمیں یہاں پر مزید اس سیل کو آپ اس طریقے چھوڑنا کر لیں اور یہاں پر جو ہے اب آپ ہیڈنگ ڈال لیں ان دونوں کو سیلیک کر لیجئے یا تین سیلیک کرنے تو پھلا دو کو رکھ لیجئے آپ اس طریقے سے اور اس کے اوپر بھی آپ ہیڈنگ ڈال لیجئے ڈیڈیکشن یعنی کہ کتنی ڈیڈیکشن ہیں اور ڈیڈیکشن میں کیا کیا چیزیں ایڈ ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کے پاس ایڈ ہو جائے گا یہاں پر انکم ٹیکس اور انکم ٹیکس کے بعد پھر یہاں پر آ جائے گا آپ کے پاس جی ایس ٹی یعنی کہ جنرل سیل ٹیکس آ جائے گا اور پھر اس کے بعد یہاں پر ایڈ ہو جائے گا آپ کے پاس ٹوٹال تو یہ ریکوائیڈ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کیا کیا چیز دیڈیکشن میں آ رہی ہے تو دو چیزیں ہم نے فی الحال یہاں پر رکھی ہوئے ہیں دیڈیکشن کے لیے اب اس کے بعد یہاں پر آپ اس کو کیسے کلکولیٹ کریں گے جیسے آپ کے پاس میڈیکل ہے تو میڈیکل کتنا پرسنٹ آپ کو مل رہا ہے ایکوال لگائی آپ نے اور آپ کی جوzkس اس کو آپ نے ملٹیپلایا کر دیا ہے کیونکہ آپ اگر 8% دینا چاہ رہے ہیں 5% جتنا پرسنٹ دیں گے اتنا آپ اس کو یہاں پر ملٹیپلایا کر دیں جیسے 8% آپ نے میڈیکل دیا ہے تو آپ نے پرسنٹ کے ساتھ اس کو ڈوائڈ کر دیا اور آپ کے پاس پرسنٹ جا جائے گا کہ آپ کو جو میڈیکل جو ہے وہ 8% کے لحاظ سے کتنا 4,000 آپ کو دیا جا رہے ہیں کنوینس کی بات کریں گے تو کنوینس پہ بھی ہم equal لگائیں گے یہاں پر basic salary آپ select کریں گے multiply کر دیں گے 5% جیسے کہ آپ کو کنوینس جو ہے وہ 5% دیا جا رہا ہے تو اس کو اب ہم enter کریں گے تو آپ کا جو amount ہے اس کے لحاظ سے جو ہے وہ 5% کتنا بن رہا ہے 2,500 اب اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی gross amount ہے gross amount کے اندر آپ کیا آپ کریں equal لگائیں bracket open کریں اور medical allowance کو آپ plus کروا دیجئے کس کے ساتھ کنوینس کے ساتھ bracket close اور enter جیسے انٹر کریں گے تو دیکھیں یہ آپ کے پاس جو ہے وہ amount آپ کے پاس بن چکا آپ دیکھیں gross میں ہم نے تو صرف medical کیا نا تو ہمیں اپنی basic بھی add کروانی ہوگی تو اس لئے آپ کیا کہیں دوبارہ سے اس کو edit کر لیجئے F2 سے تو آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کی basic salary plus ہو جائے اور basic کے ساتھ ساتھ جتنی بھی آپ کے allowances ہوں گے وہ سارے آپ کے add ہو جائیں گے تو وہ آپ کا ایک gross amount بن جائے گا enter کریں گے تو دیکھیں یہ آپ کے پاس جو ہے وہ gross amount بن چکا ہے 56,500 اب اس کے بعد جو ہے income tax income tax جو ہے وہ آپ کا کتنا نکالا جا رہا ہے income tax جو ہے اب income tax کے لیے جو ہے یہاں پر آپ نے کتنا percent دینا ہے تو وہ آپ دیکھ لیں ہم یہاں لگاتے ہیں equal لگاتے ہیں basic اچھا basic salary سے ہم income tax نہیں نکالیں گے یہاں پر ہم نکالیں گے gross سے نکالیں گے کیونکہ آپ کو allowances ملنے کے بعد بات جو ہے وہ آپ کی reduction کی جائے گی ورنہ اگر آپ allowances سے پہلی reduction کریں گے تو پھر آپ کا reduction میں کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا تو majority کیا ہوتی ہے کہ gross amount کے ساتھ سے ہی جو آپ کی reduction کی جاتی ہے تو gross amount آپ نے select کرنا ہے اب depend کرتا ہے کتنا deduction کرنا ہے تو for example ہم یہاں پر کر لیتے ہیں two percent reduction کر لیتے ہیں income tax جائے وہ آپ کا two percent deduct کر رہے ہیں enter کریں گے تو دیکھیں کتنا بارا 1130 بن رہا ہے اور GST کی بات کر دیں equal لگا دیں gross amount multiply کروا دیں گے 2.5 تو GST جو ہے وہاں 2.5 percent کے ساتھ سے کر لیں گے deduct enter تو یہ بن گیا آپ کا 1412.5 total کتنا بن رہا ہے total کے لیے آپ یہاں پر کیا کام کریں equal لگائیں income tax plus کروا دیں GST tax میں اور ان دونوں کو آپ enter کریں تو یہ آپ کا بن گیا total جو ڈیڈکشن تھی وہ آپ کی بن گئی ہے 2542.5 یعنی 2542 سے جو ہے یہ آپ کی total ڈیڈکشن amount بن رہا ہے اب اس کے بات آپ کو کیا کام کرنے تو آپ یہاں پر کیا کام کریں آپ اتنا area جو ہے وہ select کر لیجئے تو یہ area جو ہم اس طریقے سے ہے select کر لیں گے یہاں پر اور اس کو highlight کر دیں گے اس طریقے سے border سے ابھی ہم اس کے نمزید تھوڑی working کرتے ہیں اور آپ چاہیں تو بہر اس طریقے سے یہ جو آپ کے پاس heading جو lines بغیر آ رہے ہیں اس کو آپ یہاں view میں جائیں grid line سے جا کر آپ اس کو hide کر دیں تاکہ proper جو ہے صرف آپ کے پاس celler کا format رہے ہیں اب اس کے بات آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے یہاں پر جو ہے ان دونوں cells کو select کر لینا ہے اور یہاں سے یعنی کہ B17 سے لے کر E18 تک اس طریقے سے net cellery net cellery heading centralize ہوگا gold size increase اور اسی کے ساتھ یہاں پر آپ نے کیا کام کرنا ہے format آپ نے select کرنا اور merge کر دیں گے اور ادھر آپ heading ڈالنے ہیں heading نہیں اس میں جو آپ کی net cell جو آپ نے بنانی ہے تو آپ equal لگا رہے ہیں some کا formula use کرنا ہے اب یہاں پر gross amount ہوگا اس کو آپ minus کروا دیں جو آپ total ہوگا کیونکہ یہ آپ salary بن رہی ہے gross amount اس میں سے آپ deduction ہونے کے بعد جو آپ finalization net salary بن رہی ہے تو اس لئے gross کو minus کروا دیا total جو ہمارا deduction تھا اس سے کر دیا enter تو دیکھیں آپ کی net salary وہ کتنی بن چکی ہے تو اب یہاں پر کیا کام کرتے اس کو bolt کر لیتے اس طریقے سے اب اس کو چاہے تو point وائز رکھنا ہے point وائز رکھ لیجئے اگر اس کو round figure کر سکتے ہیں یہاں بھی بتا دوں اس طریقے سے proper format ready ہو گا اور outside یہاں border آپ thicc border apply اس طریقے سے اور ان کے ساتھ بھی آپ thicc border کر دیجئے یہ وائلہ area بھی آپ select کر لینا ہے اس طریقے سے اور thicc border اس کو بھی دیں گے آپ اور اس کو بھی دیں گے آپ thicc border اس دیکھیں پورا format آپ ready ہو چکا ہے جو آپ seles rip تھا اور یہ آپ heading ڈال دیں یہ ہمارے پاس heading بن جائے seles rip اور اس کو بھی آپ پر centerize کر دیں size بڑھا کر دیجئے font change کر لیجئے اور اس لی کے ساتھ جو اس کا color format ہے وہ آپ کو change کر لیجئے اب دیکھیں یہاں پر ایک چیز ہم نے ایک اور کیا کام کر نا ہے کہ اگر salary strip کو اگر آپ اپنے goal seek function کی through change کر نا تو بجائے آپ ان تمام calculation کو change کریں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک ہی map میں پورا data جو ہے آپ ایک طرح change کر کے دیکھ سکتے ہیں Goal seek function کیسے آپ change کریں گے جیسے کہ ہم یہاں پر چل جاتے ہیں formula میں data میں جائیں یہاں پر data کے اندر دیکھیں یہاں option what if analysis is 80,000 یا 100,000 کرتے ہیں تو according to اس کے لحاظ سے cross amount or deduction جو اور net salary کتنی بنتی ہے یہاں پر set sell کے اندر آپ اس sell کو select کرنا ہے جو آپ کی net sell ہو گی یہ میرے پاس آ جائے 80,000 by sell changing کے اندر آپ select کریں basic salary کو کیونکہ آپ 80,000 کہاں change کروانا چاہ رہے ہیں اپنی basic salary کو change کروانا چاہ رہے ہیں تو اس sell کے اندر جو آپ نے یہ sell ka reference دی دی ہے اب دیکھیں میں جب اس کو OK کروں گا تو automatically پوری calculation change ہو ہمارے ہمارے پاس نظر آ جائے میں نے اس کو OK کی دیکھیں یہاں پہ calculation change ہو گئی ہے اب دیکھیں آپ کی جو basic salary کتنے بن رہی ہے 74,132 اس کے لئے medical convince gross amount آ چکے ہے اور net salary آپ کی بن بن رہی ہے 80,000 آپ کی بن رہی ہے اس طریقے سے goal seek function سے آپ پوری salary structure ہے پوری کی calculation change کر سکتے ہیں یہاں پر جیسے میں نے آپ کو آج ہی کلاس میں بتایا ہے اور اس ہی کے کر لیا اور یہاں پر آپ نے کام لگا دیا اور zero digit call کر کے bracket close اور enter تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی value پوائنٹ میں آرہی ہوں گی پوائنٹ ختم ہو جائے گا بلکل ایک round figure wise جنہاں یہاں پر آپ کی value شو کر دیا تو اس طریقے سے آپ اپنی cell slip بنا سکتے ہیں اس کا پورا format excel کے اپنا چینج کر دیکھ سکتے جیسا میں نے آج ہی کلاس میں بتایا ہے تو ویڈیو اچھے لگی لائک کیجئے فرن میں شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے نیکس ویڈیو میں شکریہ